نگر آئے ہیں اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک مرتبہ جو ہے جماعت کے حکم سے ہمارا یہاں پر آنا ہوا تھا اب مقتصر سی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مسلم گریویارڈ ہے اور جو ہندو گریویارڈ ہے وہاں پر بستی کی جو ہے غلازت کا پانی یہاں پر چھوڑا جا رہا تھا تین مہنے سے اس کی مستثل جو ہے کوششوں کے بعد آج صدر مجلس کے جو ہے حکم سے جناب رحمت بیک صاحب جو ہے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر اس بات کا توقع اور بھروسہ دلایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پرنسپل سیکریٹریا اور کمیشٹر آرون صاحب سے بھی جو ہے اس بات کی نمائندگی کی جاتی ہے میں مقامی لوگوں سے بھی جو ہے میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی مسائل ہے اس مسائل کو جماعت تک لائیے دارو سلام تک پہنچائیے جماعت کے خائدین تک پہنچائیے تاکہ ہم کو بھی مسائل حل کرنے میں آسا ہے آج حلکازگیری اسمبلی ایریے کے جوہار نگر ہمبشکر نگر کے جو خبرستان میں اور باجگ مسان گھٹی ہے وہاں پر جو یہ ایریے کے لوکلیٹی کا سیوریس کا جو پانی خبرستانوں میں مسان گھٹی میں آرہا ہے اس تعلق سے آج سے ایک ہفتہ پہلے یہاں کے ذمہ داران لارو سلام میں آئے تھے اور صدر محترم کی ہدایت کے اوپر میں اور ہمارے سابقہ کارپیٹر جناب بلال صاحب مل کر یہاں پر آکے دورہ کرے کیونکہ آج سے چھے مہنے پہلے بھی بلال صاحب نے یہاں پر آئے تھے آکر پورا مہنہ کرے اور منجس اتحاد المسلمین ان کے طرف سے بلال صاحب کے طرف سے جو مدد ہوتی تھی وہ بھی کرے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہاں پر پورا تفصیلی مہنہ کیا گیا کیونکہ تقریباً ایک پانچ سو گھروں کا سیوریج کا پانی باجوب مسان گھٹی ہے مسان گھٹی کے باجوب خبرستان ہے اس میں وہ غلادت کا پانی آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر یہاں کے ملسپل کمیٹنر کو بھی سطر مہترم کی نمائندگی کی جائے سطر مہترم کا لیٹر دیا جائے گا کیونکہ یہ ٹرینیس کا جو سسٹم ہے اس کو پورا یہاں سے آگے ایک تلاب ہے تلاب تک لے کر جائے کیونکہ اس وجہ سے گندگی ہو رہی ہے اور خاص طور پر حبرستان بھی ہے مسان گھٹی بھی ہے اور ملی ستحاد المسلمین ہمیشہ یہ ہی چاہتی ہے کہ ہندو مسلم سے کیسائی ہر بھائیوں کا کام ہوں یہاں پر صدر مہترم کی نمائندگی کے اوپر وہ مسان گھٹی میں بھی جو سیوریج لین کا پانی جا رہا ہے وہ اور خبرستان میں بھی جا رہا ہے اس تعلق سے ایک سیوریج لین کا پرپوزل دیا جائے گا یہاں کے ملسپل کمیٹنر سے اور بھی اندر جو مورم سے فیلنگ کرنا ہے اس کا بھی ملسپل کے طرف سے لیٹر بنایا جائے گا صدر مہترم کے اس کے اوپر بھی صدر مہترم کی نمائندگی کے اوپر کام کروا جائے گا تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ ملی ستحاد المسلمین اور صدر مہترم نصب ملت الہاج بیرش رسدودی نویتی صاحب ایک ایسے خواہیت ہے ہمیشہ انسانی بنیادوں کے اوپر کام کرتے ہیں یہاں پر آج میرا اور ہمارے سینئر کارپرٹر بلال صاحب کا آنے کا مطلب یہ کی ہے کہ یہاں کی عوام کو سولت پہنچے اور خاص طور پر خبرستان اور مسان جھٹی میں جو گندہ پانی جو پانچ سو گھروں کا سیوریج کا جو یہاں پر داخل ہو رہا ہے اس کے لیے اچھا سیوریج کا ایک شمیڑ بنا کر وہ یہاں سے پورا و طلاب میں ملانے کے لیے وہ بھی بنا رہے گا دوسری چیز میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں یہاں کے مخامی منجید ستحاد المسلمین کے ذمہ داروں سے آپ لوگ جماعت سے جھولے رہیے اور جب کبھی بھی آپ کو کچھ بھی کام کی ضرورت پڑتی ہے داروسلام میں آئیے صدر محترم سے مجھئے کیونکہ منجید ستحاد المسلمین ایک ایسی خوت ہے اور صدر محترم ایک ایسی خوت ہے ہندوستان میں کہیں بھی صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور صدر محترم کروا رہے ہیں تو میں خاص طور پر یہاں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ منجید سے جڑے رہیے اور منجید ستحاد المسلمین جانتی ہے کہ یہاں کی تکلیف کیا ہے آج یہاں پر آنے کا صبح نو بجے ہمارا مطلب ایک ہی ہے کہ یہاں پر یہ کام کروا کر خاص طور پر یہاں کی عوام کو بھی سولت پہنچے اور خبرستان میں جو گندگی ہو رہی وہ گندگی بھی دور ہو اور اس کیو ڈیٹیل ریپورٹ صدر محترم نخیب ملت حلحات بیرش رسول دین ویسی صاحب کو دے جائے گی اور میں خاص طور پر جانب بلال صاحب کا اور یہاں کے مقامی منجید کے ذمہ داران کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتا خیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے صبح لوگ اتا شکریہ آدھا کرنا جميعا ہوں ؟